فوج اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ممکن ہیں صحافی انصار عباسی نے فارمولا بتا دیا سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق نون لیگ اور محمود خان اچکزئی کے درمیان رابطوں کی تو تصدیق ہو چکی ان رابطوں میں میرے ذرائع کے مطابق نون لیگ نے زور دیا کہ تحریک انصاف سے آمنے سامنے بیٹھ کر ہی بات ہو سکتی ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ حکومتی جماعت ان معاملات پر بات کرے جن کا تعلق خالص تن تحریک انصاف اور اس کے طرز سیاست سے ہے یہ بھی تجویز سامنے آئی ہے کہ اگر تحریک انصاف اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ یا حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھل کر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو یہ مذاکرات خفیہ بھی رکھے جا سکتے ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ محمود خان اچکزئی تحریک انصاف کی قیادت کو مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنانے پر رازی کریں جو حکومت کی کمیٹی سے باتچت کرے نو مئی کے حوالے سے تحریک انصاف معافی مانگنے کے بجائے بزد ہے کہ یہ تو ان کے خلاف سازش تھی جس پر وہ نو مئی پر تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں جو شرائط تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی ہیں اگر ان کی موجودگی میں مذاکرات نہیں ہو سکتے تو دوسری طرف نون لیگ اگر واقعی مذاکرات چاہتی ہے تو اسے بھی سٹیبلشمنٹ کی حمایت درکار ہوگی نو مئی اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے فوج اور فوجی قیادت پر حملوں کی وجہ سے سٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو ایک انتشاری ٹولے کے طور پر دیکھتی ہے جس سیاسی جماعت کو سٹیبلشمنٹ انتشاری ٹولے کے طور پر دیکھ رہی ہے اس سے اس کی مرضی کی شرائط کے ساتھ سٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ حکومتی جماعت نون لیگ کیسے مذاکرات کر سکتی ہے ہاں اگر تحریک انصاف غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو پھر بات چیت کا کوئی رستہ نکل سکتا ہے صحافی کے مطابق براہر آست مذاکرات فیلحال ممکن نظر نہیں آ رہے لیکن بلواستہ یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں جس کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہونا ہوگا جبکہ نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کو اس سارے معاملے پر لوب پر رکھنا ہوگا